ثقافت کے فروغ میں منصوب فارس انٹرٹینمنٹ مختلف منصوبوں کے ذریعے برطانیہ بھر میں کام کر رہی ہے برمینگم میں فنون لطیفہ اور ثقافتی سرگنگل سے مطالق اجلاس میں فرہان کیسر نے مستقبل کے منصوبوں پر روشنی ڈالی رپورٹ کر رہی ہیں ناصر میں ہوں فارس انٹرٹینمنٹ برطانیہ کے سیئیو فرہان کیسر اور ان کی ٹیم نے برمینگم کا دورہ کیا اور مختلف پروجیکٹس کے لیے ہومورک مکمل کر لیا دنیا نیو سے گفتگو کرتے ہوئے فرہان کیسر نے بتایا کہ وہ لوگڈاؤن کے بعد فلم، ٹیٹر، ڈراما اور انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے نوجوان نسل میں پائی جانے والی صلاحیتوں کو اجاگر کریں گے وی ویلکم یو آن بہاف آف آف آرز انٹرٹینمنٹ ٹو کم ان جوائن اس از بی آر لانچنگ آر نیو برانچ نیو آفیس نیو بیس کیمپ ان برمینگم یوکی اور یہ ہمارا پہلا فورن آؤٹلٹ ہوگا جو یوکی میں ہم بیس کر رہے ہیں اس کے بعد ہم فردر مانچسٹر اور لنڈن میں بھی اپنے آفیس کھولیں گے فارز انٹرٹینمنٹ کا کام یہاں پر یہ ہوگا کہ ہم ایکٹنگ سکولز کھولنے جا رہے ہیں ساؤٹ ایشن کمیونٹی کے لیے نوٹ انلی پاکستانین بٹ انڈینز، نیپالی، بنگلدیشیز، ایوریون کن جوائن دے ایکٹنگ سکولز پاس انٹرٹینمنٹ جیسا آپ کو بتایا ہے کہ آپ یوکی میں آرہی ہے اور ہم اس میں بہت ساری انٹرٹینمنٹ لے کر آرہے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے لیے اور جو ساؤٹ ایشن کمیونٹی ہے یوکی میں اس کے لیے جس میں فلمز ہوں گی، ڈراماز ہوں گی ویلڈو روڈ شوز، ویلڈو تیٹرز، ویلڈو کال ایکٹرز فرم پاکستان انڈیا کانسرٹس کریں گے تو ایس ایس ای بگ پلان اور ہمیں بسابلوں کا ساتھ چاہیے میں یہاں کی برمینگم کی ریپریزنٹیٹیو ہوں گی انشاءاللہ ہمارے گولز بہت وائد ہیں اور ہمارا یہی پلان ہے کہ ساؤٹ ایشن کمیونٹی کو ہم لوگ زیادہ اپروچ کریں گے اور ان کے تروں زیادہ ٹیلنٹ اور یوز کے اندر جو ٹیلنٹ ہم لوگ لانا چاہ رہے ہیں وہ فاس انٹرٹینمنٹ کے تروں ان کے سکلز ہم لوگ زیادہ ڈیبلپ کر کے اور انہانس کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے پاس جو یہ انٹرٹینمنٹ آ رہا ہے یہ بیس ٹائم ہے آفٹر کرونا وائرس کے اتنا ڈپریشن اتنی پریشانی پھیل چکی ہے اور ہم اپنے کلچر کو پرموٹ بھی کریں گے اور جب دوسری کنٹری کے لوگ آئیں گے تو آخر میں آپس میں بھائی چارہ بھی ہوگا تو میرے خیال سے یہ بیس ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم جوائن کریں اس کو اور اپنی زبانوں کو ہم فروغ دیں فرحان کیسر نے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ برطانیہ میں پروان چڑھنے والی نوجوان نسل کو اپنے ملک کے کلچر، ثقافت اور اردو زبان کے فروغ کے لیے سہولیات مہیا کریں گے